ہیلو گائز ہم سبھی اپنی ڈیلی لائف میں چیزوں کو گرنے کے لیے نمبرز اور ڈیجٹس کا یوز کرتے ہیں بٹ ہم ایکچلی ایسے نمبرز کا یوز کرتے ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے ویل کیا آپ کو بھی کاؤنٹنگ کے سمیں کچھ ایسا فیل ہوا ہے کہ میں جو کاؤنٹنگ کرنے جا رہا ہوں شاید یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی دوستوں یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے اور ایسی چیزیں اکثر ہمارے آس پاس دکھائی دیتی ہیں دوستوں اگر آپ بھی سائنس میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹڈ ہو تو آپ کے مائنڈ میں بھی انفینٹی کا خیال ضرور آیا ہوگا ویل انفینٹی ایک ایسا کونسپٹ ہے جو کسی بھی چیز کے انفائنائٹ ہونے کو درشاتا ہے عام لفظوں میں کسی بھی ایسی چیز کی کلپ نہ کرنا جس کا کوئی انڈ ہی نہ ہو یا کوئی ایسی چیز جو شاید کبھی ختم ہی نہ ہو ویل جب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہم اسی میں کھو جاتے ہیں آئیے اسی چیز کو ایک انٹرسٹنگ کونسپٹ کے ساتھ سمجھ دیں دوستوں کیا آپ نے ایپل انڈی باکس تھیوری کے بارے میں سنا ہے اگر نہیں تو اب گوڑ سے سنیے امیجن کرو کہ ایک ایسا باکس ہے جو کبھی ڈیسٹروئی نہیں ہو سکتا آپ اس کے اندر ایک ایپل رکھتے ہیں اور اسے انفائنائٹ ٹائم کے لیے بند کر دیتے ہیں اب اس باکس سے نہ کوئی چیز باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسری چیز باہر سے اندر آ سکتی ہے تب وہ ایپل دھیرے دھیرے سڑنا شروع ہو جائے گا اور کچھ سمیں کے بعد وہ ایپل پوری طرح ڈیکے ہو کر دھول میں بدل جائے گا اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایپل کچھ نہ کچھ انرجی کنٹین کرتا ہے اور ہم نے یہ بھی پڑا ہے انرجی کین نیور بی کریئیٹیڈ نار ڈیسٹروئیڈ اس کا مطلب ایک سمیں کے بعد وہی انرجی ایپل کی دھول سے باہر نکلنا شروع کر دے گی اور وہ ساری انرجی ایک دوسرے کو فیوز کرنے میں لگی رہے گی جو کہ نیوکلئر ریاکشن کو جنم دے گی بیلینز آف بیلینز ٹائم کے پیریڈ میں وہ انرجی ہر پوسیبل سٹیٹ سے گزرے گی اور اپنے آپ کو پھر سے ری یوز کرے گی تب ایک سپیسپک پوائنٹ آف ٹائم کے بعد آپ جب اس باکس کو کھولیں گے تب وہ ایپل آپ کو ویسا ہی ملے گا جیسا کہ آپ نے اسے شروع میں رکھا تھا دوستوں اس کونسیپٹ سے ہمیں ٹائم کو دیکھنے کا ایک الگ نظریہ ملتا ہے اور یہی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ انفینیٹی ہر جگہ پریزنٹ ہے چاہے آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اس پورے یونیورس کو انفینیٹی ایک ایسا ونڈر ہے جو آپ کی سوچ کو بھی سوچ میں بدل دے گا انفینیٹی کے بارے میں سوچنا ایکچلی ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کی چیز کے بہت سے پہلو کے بارے میں سوچ رہے ہیں دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ انفینیٹی ایک ریال نمبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا تھیورارٹیکل کونسیپٹ ہے جو بتاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی انفینیٹی ایسا تھیورارٹیکل کونسیپٹ ہونے کے باب جود بھی جب ہم اپنی اس پوری یونیورس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انفینیٹی کے بارے میں ہی سوچنا پڑتا ہے ہم انفینیٹی کو کبھی بھی میر نہیں کر سکتے ایکچلی آپ خود کلپ نہ کریں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کی سوچ کے پڑے ہو آپ اس چیز کو کیسے بیان کر پائیں گے ایکچلی انفینیٹی کے بارے میں ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایکچلی جب ہمارا مائنڈ ایک دفعہ اپنے فل پوٹینشل کے ساتھ انفینیٹی کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو بینہ کسی حل چل کے یہ مائنڈ کبھی سوچ سے باہر آئے گا یہ تو آپ بھی نہیں بتا سکتے ویل انفینیٹی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے لیکن جب ہم اس کے بارے میں ڈیپلی سوچتے ہیں تو یہ ہمیں کافی حیران کر دیتی ہے دوستوں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ انفینیٹی ہمارے اس ریال ورڈ میں ایگزیسٹ نہیں کرتی ویل کیا آپ نے کبھی ایک بڑے طلاب یا کسی سمندر کو دیکھا ہے اگر آپ نے کافی گوڑ سے دیکھا ہوگا تو آپ بھی اس طرح کے سوال نہیں پوچھیں گے ایکچلی ایک سمندر میں لگ بک کتنے پارٹیکل ہو سکتے ہیں ویل یہ کوئی لاکوں یا پروڑوں میں گننے کا حساب کتاب نہیں ہے بلکہ ہم یہی پھر کہیں گے کہ یہ اس میں انفینیٹ نمبرز ہوں گے دوستوں انفینیٹی کے بارے میں ہم پھر کبھی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کافی زیادہ ڈیٹیل میں ضرور جانیں گے ویل اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے ایک لائک ٹھوکو اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس پیارے سی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ملتے ہیں پھر ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اور سب سے انٹرسٹنگ بات اپنے مائنڈ کا بھی سو گوڈ بائی